دوستوں میں آج چھارکھن راج کے سرائے کیلہ خرسوہ جلہ کے بارے میں جانکاری سیئر کروں گا آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی ریکوشٹ ہے کہ آپ چیزن کو سسکرائب لائک سیئر جلور کریں چلیے چلتے ہیں سرائے کیلہ خرسوہ جلہ کے بارے میں جانتے ہیں سرائے کیلہ خرسوہ بھارت کے چھارکھن راج کے چوبیس جلوں میں سے ایک ہے یہ جلے کا مکہالہ سرائے کیلہ خرسوہ میں استعت ہے پسچمی سنگھ بھوم سے الگ کر کے سرائے کیلہ خرسوہ جلے کی استعابنہ تیس اپریل دو ہجار گیارہ کو کیا گیا اس سمئے کے تدکاری مکمنتری بابو لال مرادی تھے سرائے کیلہ خرسوہ جلہ کوہان پرونڈل کے حصہ ہے یہاں جلہ نقصر پروہی چھیتر میں آتا ہے یہاں بس پرسید چھو نت کیا جاتا ہے سرائے کیلہ خرسوہ کی پرمک ندیاں سون ریکھا نہ دی کھرکہی ندی کرکوری ندی پرمک ہے سرائے کیلہ خرسوہ جلہ کے انترگت تین انمنڈل چودہ پولیس اسٹیشن نو پرخان تین بیدھانسوہ چھیتر ایک سو باتیس پنچائیت اکل گاؤں کی سنکھا گیارہ سو انتالیس ہے سرائے کیلہ خرسوہ جلی کی بھاسہ ہندی بنگالی اڑیا اور سنتھالی میں بولی جاتی ہے سرائے کیلہ خرسوہ کا کل چھتر پھل ستائیس سو چوبیس پوائنٹ پانچ ورک کلومیٹر کی چھتر میں فیلا ہوا ہے دو ہجار گیارہ کی جنگڑنا کی انسار سرائے کیلہ خرسوہ جلی کی جنسنکھیا دس لاکھ پینسٹھ ہجار چھپن تھی سرائے کیلہ خرسوہ جلہ میں لنگان پات پت ایک ہجار پرس پر نو سو اٹھاون محلاؤں کا ہے جلے کا ساتھ چھتہ در ستاون دسملو ستر پرسنٹ ہے جس میں پرسوں کی ساتھ چھتہ در تیہتر پرسنٹ تثہ محلاؤں کی ساتھ چھتہ در پچپن دسملو آٹھ پرسنٹ ہے سرائے کیلہ خرسوہ اپنے کئی پرسے جلوں سے سٹا ہوا ہے اس جلہ کے اتھر پسچیم میں راتی جلہ اتھر پورب میں پسچیم منگال کے جلے دچھر پورب حصہ میں پوربی سنگ بھوم جلہ دچھر میں اڑیسا رات کے جلے دچھر پسچیم میں پسچیمی سنگ بھوم جلہ تثہ پسچیم میں کھوٹی جلہ ایسیت ہے یا جھارکھن کی راجدھانی راجی سے لگ بھک ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر ایسیت ہے اور دیش کی راجدھانی دلی سے لگ بھک تیرہ سو پیتالیس کلومیٹر کی دوری پر ایسیت ہے اس جلے میں ہندو دھرم کی آبادی سات لاکھ نو ہجار ہے لگ بھک ساڑھے چھاچھٹ پرسنٹ کے قریب ہے اس جلے میں مسلم دھرم کی آبادی چونسٹھ ہجار ہے لگ بھک چھے پرسنٹ کے قریب ہے اور آدھواسی لوگوں کی جن سنگکھیا دو لاکھ ایکیاسی ہجار ہے جو لگ بھک چھبیس پرسنٹ کے قریب ہے سرائے کیلہ خرصوہ جلہ کا بڑا ادھوگ ایریا آدھت پر میں ہے جہاں چھوٹی بڑی قریب دھائی ہجار ادھوگ بھندے سنچالت ہیں اس میں آس پاس کے جلہ کے لوگ کار کر کے اپنی روجی روٹی کا جگار کرتے ہیں یہاں پر چمڑا اور بیڑی ادھوگ اور لاک ادھوگ کا کام کافی پرسدھ ہے یہاں پر ایک جنوری انیس سو اٹھالیس کے جھارکھن کے سرائے کیلہ خرصوہ میں یہاں پر ایک گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس میں ہجاروں آدھواسی کی بھیڑی پر پھر اس لوگوں نے مسینگن سے فائرنگ کر دی تھی اس میں ہجاروں لوگ مارے گئے تھے اس گھٹنا میں سماج وادی نیتا رام منوہر لوہیہ نیتا اسے آجاد بھارت کا جلیہ والا باکانڈ قرار دیا تھا کرانتکاری جے پرکاس نے جھارکھن کی بھائیویت سے اندھکاروں سے ہٹا کر اجالے کی اور لے گئے تھے جے پرکاس کرانتکاری کے روپ میں جھارکھن میں الگ پہچان دلائی خرصوہ جلے میں کوئی پریٹان اسٹر دھارمی کا اسٹر بنے ہوئے ہیں یہاں کا آکرسی مندر ککڑو پرکھن میں جائیں گے تو سیو مندر رام نگر پرکھن کا سیدھا ڈیم اور چاڈل کے پلنا ڈیم یہاں کے پرکاس پرکاس پرسدھ ہیں سرائکیلہ خرصوہ جلہ کا مک بیاسہ کھیتی کسانی ہے یہاں جلہ کھیتی کیلئے کافی ارتبیوستہ پر نیر بھر کرتا ہے سرائکیلہ خرصوہ سونن دیکھا ندی اور کھرکائی ندی اس حصے میں بسے ہونے کرن اس کا 22% کا علاقہ کافی جاؤ ہے اس جلے میں پرتبیق سالانہ انکم 22460 کے قریب ہے سرائکیلہ خرصوہ جلہ سڑک مارک اور ریل مارک دوارہ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہ چھوٹے بڑے سہروں سے پورو سے جڑا ہوا ہے اس جلے سے ہو کر نشنل سنکھیا ہائیوے 33 گجرتی ہے یہاں جلہ تیکسی اور بس کے مادھند چھوٹے اور بڑے سہروں میں آنے جانے کی صبح اپلکد ہے سرائکیلہ خرصوہ جلہ کے ندی کی ریلوی جیسر کا نام سننی ریلوی جکسن، گواریا ریلوی جکسن، راج خرصوہ ریلوی جکسن اور عادتپور ریلوی جکسن ہے یا چکر دھرپور ریلوی ڈیویزن کے انترگت آتے ہیں دوستو سرائکیلہ خرصوہ جلہ کے بارے میں جانکاری کیسی لگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہے چینل کو سسکرائب لائک شیئر جرور کریں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند پھر ملیں گے نئے ویڈیو اچھا لگے